گلبرگا شہر کے جمس میڈیکل میں آج سو کروڑ ویکسینیشن مکمل ہونے پر ایک ریکارڈ خائم ہونے پر جشن مناتے ہوئے ڈاکٹرز اور نرسرز کو تحنیت پیش کی گئی اس موقع پر مہمان خصوصی شرید ترائیسی پارٹیل ریور ایمیل اے ساؤت اینڈ چیئرمن کیکے آر ڈی بی نے کہا کہ شرید پردھان منطری نرندر موڈی جی کے نیترط میں سو کروڑ سیٹیزنز کو کوویڈ ویکسینیشن لینا ایک نیا ریکارڈ خائم ہوا ہے اور کہا کہ بچے ہوئے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کر ویکسینیشن دیا جائے گا اس موقع پر شرید شدہ جی پارٹیل سٹی پریسیڈنٹ سورس سنگھ تیواری شرن بسپا ڈسٹرک ہیلت آفیسر دین جیمز میڈیکل کالیج اور دیگر سٹاف موجود تھے مزید جانکاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں گلبرگا نیو کبسی باستیاد کبسی باس ٹو ڈور ڈیگر موسیقی ہمارے نردندر مودی جی کے نتروتر میں جو ہندر کروز لوگوں کو ویکسینیشن دیا ہے کوویڈ ویکسینیشن بہت ہی سکسسفول طریقے سے پوری دنیا میں کونسے دیش میں بھی ہندر کروز ویکسینیشن کونسے دیش میں بھی نہیں ہوا ہے آج بھارت میں مانیہ نردندر جی مودی جی کے نتروت میں ہندر کروز ویکسینیشن سکسسفولی ریچ ہوا ہے اس کے لئے ہم آج جمس میڈیکل کالیج میں جو ہمارے نرسنگ سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں ڈی گروپ ہے سبھی لوگوں کو آج ہم نے فیلسٹیٹ کیا ہے ان کو فیلسٹیشن کیا ہے تو میں آگے آکے آگے بھی جو بچے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو بھی ویننٹی کرتا ہوں جو آکے آگے گلبرگا شہر کے لیے گلبرگا شہر میں ہندیڈ پرسنٹ ویکسین کوریج ہونا چاہیے اس لئے میں لوگوں سے ویننٹی کرتا ہوں کہ جو نئی لیے ویکسینیشن آگے آکے ویکسینیشن لینا بول کے میں ویننٹی کرتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں آگر ویکسینیشن جو بچے ہوئے لوگ ہیں اگر نہیں آئے تو ہم ہی ویکسین لگانے کا کام کریں گے میں ڈاکٹر شہرنبس اپا گنجلکیڈ کلبرگی جلک کے ڈی اے چو بہت رہا ہوں میں آپ کے مادن سے سب لوگوں کو مبارک بات جنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش نے ہندیڈ کروڑ ویکسینیشن کی ایک سیلیبریشن ہم لوگ کر رہے ہیں ادھر ہم جیمز میڈکل کالج میں سب ہمارے میڈکل کالج کے ساتھی ہمارے ہلتھ دیپارٹمنٹ اور ہمارے جو بھی فیلڈ لیول ہیلتھ سٹاف ہے سب لوگ کے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک دیش میں ہندیڈ کروڑ ویکسینیشن کی ہے اور اس کے ساتھی ساتھی میں سب لوگوں کو جو آلرڈی ویکسینیٹڈ ہیں ان کی مبارک بات دیتا ہوں جو وہ فرسٹ آ کے ویکسینیشن لیے ہیں اس کے ساتھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی ویکسینیشن نہ لیے ہیں وہ لوگ بھی جلدی سے جلدی ویکسینیشن لے کے آپ کا ہیلتھ آپ کا گھر کا ہیلتھ کوئیڈ سے مکت کرانے کو آپ گورنمنٹ کے ساتھ دینا اور ویکسینیشن جلدی سے لینا بولکے میں آپ کے مادیم سے ان کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کوئیڈ کا پریزنٹ سیچویشن ہمارا دسٹک میں تو ابھی کنٹرول میں ہے لاؤسٹ سے کنٹرول رہنا چاہے تو ہم ویکسینیشن ہی اس کا دوا ہے ابھی سو ہم سب لوگ جو بھی ویکسینیشن اگر آپ دال لیے تو آپ سب کو آپ ہیلپ کرے جیسا ہوتا ویکسین آپ کے لیے سب کے لیے بلا ہے تو سب ویکسینیشن لے کے جو بھی نائے لیے جو لوگ فرسٹ ڈوز کمپلیٹ لیے کیے وہ سیکنڈ ڈوز لینا چاہے اور جو لوگ فرسٹ ڈوز ابھی تک نائے لیے وہ جلدی سے جلدی لینا کو میں آپ کے مادم سے انکو رکیش کر ہوں ڈو ویکسینیشن یہ ہم دو ڈوز لینا چاہے اور دو ٹائپ کے ہم ویکسین دے رہے کوئی شیلڈ اور کو ویکسین بلکے سو دو ڈوز لینے کے باد جو ویکسین لیتے ہم آبھی ڈاٹر کے مکھابک جو ویکسین لیتے وہ اگر انکو کو کوئیڈ بھی آئے تو انکو سیور فرم آف کوئیڈ نہ آتے انکو ہسپیٹلائیشن کا جورت نہیں پڑتے تو ویکسین لینے سے آدمی کا کوئیڈ سے جو کامپلیکیشن سو ہوتے اس کا بھی ہلپ ہوتا ہے جو لوگ ڈیسیز ہائے انہوں پہلا لینا چاہیے ڈیسیز ہائیسا وہ پراریٹی میں لینا جو لی ایج پرسن سا انہوں بھی پراریٹی میں لینا ابو 18 سب لوگ ایکسن لے سکتے نہیں لیے تو آپ کو بیویل کارڈ راشن نہیں ملے گا ایسا کچھ نہیں نہیں آئیسا تو ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے ہم سب کو ریکویش کر رہے گزار رہے کہ وہ لینے سے ان کا فائدہ ہے ان کا فائدہ لیے فائدہ ہے تو گورنمنٹ کے جو اس کے حواستے آپ لوگ کیا ایسا سکتے اسے لینے کے بانے کے لینا بول کے نہیں ہے آپ کے دل سے آپ کے فیملی کے ہلتھ کے حواستے آپ کے خود کے حل کے حواستے آپ لینا جرور نہیں فیک انٹریز ہو نہیں سکتے کیونکہ آدھر نمبر دلنا ہم ڈنگی کنٹرول میں لانے کے لیے ہم گھر گھر جو سروے ہاؤس سروے کریں اور گلی گلی میں ہم لوگ کو تھوڑا آورنیس کے کرے اس کے ساتھ جاں بھی cases ہم کارپریشن کا ہلتھ لے کے امیڈیٹ cases ہم پوزیٹیو آتے وہ نوٹیفائی ہم سیم ڈے کارپریشن والے کو دیکھیں اُدھر ان کی طرف سے فاغگنگ شہر میں فاغگنگ ایکٹیوٹیز کرا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ہمارے کو سپورٹ کیے جو پریونٹیو میجرز ہم جو بولیتے وہ لوگ بھی پالن کرنے سے جو کیا بلدے سٹوریج وارٹر مینلی فریش وارٹر مین دیکھ موسکیٹو گروت ہوتا وہ وارٹر سٹوریج کا کنٹرول کرنے سے ابھی بھی مائی ریکویش کرتا ہوں کام بھی گھر میں اگر آپ پورانا ٹائر ہے پورانا سامان ہے اور گھر میں جو ہمارے ایر کولر سوگر ہے وہ پانی نہ رہنا چاہیے جو ڈینگو مسکیٹو گروت کے لیے وہ بہت ضرور ہے کہ ہم وہ سب کلین کرنا چاہیے اور جو بھی ہمارے گھر نے جو وارٹر سٹوریج ٹینکس ویرہ ہے ہاؤز آیا ڈرم سائے وہ کلوز کر کے رکھنا چاہیے سو مسکیٹو آکے اس میں لاروان نہیں دل سکے وہ قدم ہم لوگ سب اٹھانا ابھی بھی وہ ہم کرے تو پورا کنٹرول ہم لا سکتے پبلک سے ہم گزار کر رہے اور ابھی تو ہم کھا بھی اور کروڑ پلیسز پہ ہم جاتے تو ماسک ہم پہننا چاہیے یہ ہر ایک انسان کا اپنے ہلتھ کے آوستے نا بول کے گورنمنٹ کا اوستے نائی یہ آپ کے لئے ہے اس لئے میں سب لوگوں سے گزار کرتا کہ آپ کا ہلتھ کے لئے ہے تو آپ پہنننگ گے تو آپ کا ہلتھ اور آپ کے گھر میں بچوں کا گزر لوگوں کچھ کر میں جو بھی اپ وار کروڑ میں جا جانے کے بھی ہم آوائیڈ کرے سو آرچ موسیقی